بھگوان سنی دیو کی جنم کتھا کا دھار میں گرنٹوں میں الگ الگ برنن ملتا ہے کچھ گرنٹوں میں سنی دیو کا جنم جیشٹ ماس کی اماوستیہ کے دن تو کچھ گرنٹوں میں سنی دیو کا جنم بھادرپت سنی اماوستیہ کے دن مانا جاتا ہے وہیں کیلینڈر میں انتر سدکچن بھارت میں یہ ویسا کا موستیہ کے دن ہی منا لیا جاتا ہے ایک کتھا کے انسار سنی دیو کا جنم رسی کسیب کے ابھی بھاب قطب یگی سے ہوا تھا لیکن اسکند پران میں سنی دیو تا کے پتا کا نام سوری اور ماتا کا نام چھایا بتایا گیا سنی دیو کی ماتا کا نام سوارنا بھی بتایا جاتا ہے آئے جانتے ہیں کتھا سنی دیو کے جنم کی کہانی کے انسار راجہ دکچ کی کنیا سنگیا کا بواہر سوری دیو سے ہوا تھا سنگیا سوری دیو کی تیج سے پریسان رہتی تھیں اسے سیوائے سوری دیو کی اگنی سے بچنے کا مارگ تلاس رہی تھیں اس بیچ دن پر دن بیت رہے تھے تب سنگیا نے منو یمراج اور یمنا نام کی تین سنتانوں کو جنم دیا ایک دن سنگیا نے فیصلہ کیا کیا کہ وہ تپسیا کر سوری دیو کی تیج کو سہنے میں سکچم بنیں گے لیکن بچوں کو پالن میں کوئی دکت نہ آئے اور سوری دیو کو ان کے فیصلے کی بھنک نہ لگے اس کے لئے سنگیا نے اپنے تپ سے اپنی ہی طرح کی ایک مہیلہ کو پیدا کیا اور اس کا نام سورنا رکھا یہ سنگیا کی چھایا کی طرح تھی اس لئے ان کا نام چھایا ہوا سنگیا چھایا کو بچوں اور سوری دیو کی جمع دارے دے کر تپ کے لئے چلیں گئیں یہ راج کسی کو پتا نہ چلے یہ نردیس بھی دے گیا سنگیا کی چھایا ہونے سے سوری دیو کی تیج سے پریشانی نہیں ہوتی تھی اس بیچ سنگیا نے بھی سوری دیو کی تین سنطانوں منو، سنی دیو اور بھدرا کو جنم دیا کہا جاتا ہے کہ جب سنی دیو چھایا کے گرب میں تھے تو چھایا بھگوان سب کا کٹور تپ کر رہی تھی بھوپیاس دوپ گرمی سہنے کے قارن اس کا پرباب چھایا کے گرب میں پل رہی سنطان یعنی سنی دیو پرلی پڑا اس کارن سنی دیو کا جنم ہوا تو ان کا رنگ کالا تھا یہ دیکھ کر سوری دیو کو لگا کہ ان کی پتر نہیں ہو سکتا انہوں نے چھایا پرسندی کرتی ہوئی کہا اور انہیں اپمانت کیا ماں کے تب کی سکتی سنی دیو میں بھی آ گئی تھی ماں کا اپمان دیکھ کر انہوں نے کرودھت ہو کر پتا سوری دیو کو دیکھا تو سوری دیو کالے پڑ گئی ان کو کشت روغ ہو گیا اپنی یعنی دسا دیکھ کر گھبرائی ہوئے سوری دیو بھگوان سیب کی سران میں پہنچے تب بھگوان سیب نے سوری دیو کو ان کی گلتی کا احساس کرایا سوری دیو کو اپنے کیے کا پچتاوا ہوا انہوں نے چھمام آئے تب کہیں پھر انہیں اپنی اصلی روح واپس ملا لیکن اس گھٹنا کے چلتے پتا اور پتر کا سممند ہمیشہ کے لئے خراب ہو گیا سنی دیو کا دھارمک مہتر پراجین کتھاؤں کے انسار سنی دیو، سوری دیو اور چھایا دیوی کے پتر ہیں انہیں کرم فلداتا اور دمڈا دکاری مانا جاتا ہے بچپن میں سنی دیو کی درشتی پڑھنے سے انگی دیو دا سوری کو اتیادی کچھل بھی آتا ہے اسے سے سنی دیو کو درم دینے والا برہ مانا جاتا ہے وہیں ایک انیہ اکھیان کی انسار سنی کے پرکوب سے راجے کو اکال سے بچانے کے لئے راجہ دسرت نے ان سے مقابلہ کرنے پہنچے تو ان کا پرسار تھدیک کر سنی دیو نے ان سے وردان مانگنے کے لئے کہا اس پر راجہ دسرت نے بیدیبہ تستطی کر سنی دیو کو پرسند کیا ایک بار رسی اگستی کی پراثنہ پر سنی دیو نے رکچسوں سے مکتی دلائی تھی اسے سے ان کو صوبہ پھل دینے والا بھی مانا جاتا ہے جوتیس ساستر کے انسار سنی دیو سبھی گونس پک چھفل دیتے ہیں اچھے کرموں کا فلسک سمردی کے روپ میں جبکہ بری کرموں کا پرنام برا دیتے ہیں اس دن بسیس پوجہ انسٹان کر کے سنی دیو کو پرسند کر ان کا آزیرواد پردان ہوتا ہے جوتیس ساستر کے انسار سنی گرہ کا ہماری جھیون میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے